خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور صبح ہدایت کی اس آخری حصے میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارے اس آخری حصے میں مہمان شخصیت بھی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سجاد حسین بخاری صاحب بخاری صاحب بہت شکریہ آخری لمحات میں ایسے ہی ہے کہ جیسے اب میں جتوانے والی صورتحال ہے کم ٹائم میں لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا میسے جو اور جو کاؤنٹ چینج کرنے کی کل بھی بات ہوئی علماء اکرام نے بھی کی یہ ایک بار اگر پھر آپ تو رہا دے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ کل کے پروگرام میں بھی اور اس سے بیشتر بھی جو ہے وہ علماء اکرام اس حسلے میں بہت تفصیل سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں سب کو کہ ہماری کچھ عرصے سے کچھ پروگرام چل رہی تھی کہ حدایت نیٹورک اس حسلے میں اور اس میں یہی جو ہے وہ تیپ آیا کہ اس کو اکاؤنٹ کو چینج کر دیا جائے تو اس میں ٹیکسز کے معاملے اور کچھ پچیدییں تھی تو اب حدایت نیٹورک سے جو ہے وہ حدایت ویلفر اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آنئر کیا گیا گیا چلایا گیا اس کو تو تمام مومنین سے یہی گزارش ہے جتنے بھی حدایت جو یوکے میں دیکھ رہے ہیں پروگرام جو یوکے میں ہیں اور جو یوکے سے باہر بھی ہیں جو اپنے اپنے ملکوں میں جو لوکل اکاؤنٹ ہیں وہ تو ٹھیک ہے ماملہ جیسے اٹلی میں ہے ناروے میں ہے یا جرمنی میں ہیں وہ تو جہاں وہاں پہ لوکل اکاؤنٹ جو ہے اس کو ہنڈل کرنے وہ ٹھیک ہے وہاں کی وہاں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تو آٹومیٹلی حدایت ویلفر میں ٹرانسفر ہو جائے گا ہو بھی رہا ہے لیکن یہاں یوکے میں جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ڈیبٹ جو کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم نکال لیں دو چار منٹ کی زحمت ہے چاہے تو آپ حدایت کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں سے ڈانلوڈ کر لیں اور جو لوگ جو میرے جیسے نہیں کر سکتے انٹرنٹ زحمت کر لیں وہ بینک میں دو منٹ کی زحمت کر ل یا حدایت پہ یہاں پہ ریسپشن پہ فون کر کے یہاں سے کارڈ ڈیٹیلز لیں تو پلیز یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے ٹائم ابھی بالکل کم رہ گیا ہے چار پانچ دن اور رہ گئے ہیں سیسلے میں تو اس کو کلوز کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ پلیز جتنے بھی حدایت کے چاہنے والے ہیں وہ اس کو دو چار منٹ نکالیں اور یہ بہت ضروری ہے بلکل اور ناظرین جیسے بخاری صاحب نے فرمایا تو بہت سے لوگوں نے آدھا کام ضرور کیا ہے کہ انہیں ہدایت نیٹ ورک سے اپنا سلسلہ بند کیا ہے آگے جو کرنے کا کام ہے ویل فیر میں جو پیسے ڈالنے کا آغاز ہے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا بلکہ اس سے یہ خصیل ہے کہ پہلے ہی مالی مشکلات بہت زیادہ چل رہی ہیں تو خدا نہاستہ ہماری چھوٹی سی کتاہی سے کسی اور مالی مشکل میں جو ہے وہ حدایت پڑے تو میں سمجھوں گا کہ یہ کوئی اچھا سائنی ہوگا بلکہ یہ شاید کتاہی کے زمرے میں آئے گا دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی لکھوا رکھی ہیں ان کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں جیسے ہماری وہ مشین چینج ہوئی تو آٹومیٹیکل ہدایت ویل فیر سوسائٹی میں چلے جائیں گی یہ ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ اپنے بینک جا کے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کیے تھے ہدایت نیٹورک لیمیٹڈ کے نام پہ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہدایت ویل فیر سوسائٹی کے نام پہ اب اس کا اجرا کرے آغاز کریں اور جنہوں نے کار ڈیٹیلز ہمیں دے رکھی ہیں ان کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں وہ ہم خود ہی اس پہیں بلکہ خدا ہم آستا ہے اتا ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بینکی طرف سے کوئی انسٹریکشن آتی ہے میرے اکاؤن ذاتی اکاؤن کی پرالیم کے والے سے تو میں اسے فیل فور چھوٹی کر کے کام سے چاہتا ہوں کہ یہ مشکل جو ہے یہ پرالیم پہلے رزال کی جائے تو پلیز اس کو بھی اس سیچویشن کو بھی اسی ماد میں ہمیں لینا چاہیے کہ دو چار دس منٹ ادھا گھنٹ اگر چھوٹی بھی کرنی پڑ کیا اپنی جاب سے کام سے تو وہ ٹائم نکال کے پلیز اس کو پہلے جو ہے ہم رزال کریں بلکہ صحیح کیونکہ لوگ جو اگر پیسے دے رہے وہ ہدایت کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں اور اگر وہ بھی پیسے بھی ان کے نکل جائیں اور ہمیں بھی فائدہ نہ ہو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے فائدہ نہیں ہے بخاری صاحب تین چار منٹی ہیں تو تھوڑا سا ہدایت ٹی وی کی آپ کی جو ماشاءاللہ خود کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھوپی ہو نہیں ہے ہمیشہ اور اٹلی اور پھر آپ نے جو ہمیشہ ہدایت ٹی وی کی مدد کی ہے وہاں کے جذبات ہم تک پہنچائیں تو ایسے ویور آپ نے ہدایت ٹی وی کیسا پایا بغیر کسی دیکھے کہ ایسا سمجھے کہ میں ہدایت ٹی وی کا کچھ بھی نہیں لگتا صرف دیکھنے والوں فرقوئی آپ کا سوال یقیناً بڑا دلچسپ ہے آپ اور جو ایسے ویور سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی واقعتاً میں قطع نظر اس کے کہ میری ہدایت کے ساتھ خدمات یا حمدردیاں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ جیسے کیا پیدی اور کیا پیدی کا جو بھائی نہیں ایسا نہیں ہے خدا کرے کہ ہم کچھ کر پائیں سب سے پہلے تو یہ ہے لیکن ایک ذاتی طور پر ہدایت کا ویور ہونے کے حوالے سے اتنی زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا کے حوالے سے جو ہمیں جس کمی کا سامنا تھا دشمن جتنا پور زور شیعت کی شاید یہ کمزوری کے اگر مالی لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کی یہ واحد قوم ہے کہ جن کا سالانہ جو مالی بجٹ ہے وہ کچھ ملکوں کے ملک کے بجٹ کے برابر ہے اور یہ خالی ایسے بات ہی نہیں ہے یہ پریکٹیکلی ہے اور لوگ مانتے بھی ہیں اس بات کو لیکن افسوس کہ ہمیں جس طرف ہمارا دیان ہونا چاہیے اس طرف ہمارا دیان نہیں ہے یہ چیزیں جب آپ میں ہوں گی تو پھر یقیناً ضرورت اس بات کی تھی کہ میڈیا کے حوالے سے ہم بہت پیچھے تھے اپنے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کسی کا اس طرف دیان نہیں تھا یوں کہ یورپ میں بھی کسی خدا اتنی زیادہ لمبی زندگی تھے مولانا عدیر صاحب کو اور عباس عبدی صاحب کو عبدی صاحب کو قبلہ اور حدیعت کی وہ ٹیم کے جو بنیادی طور پہ اس کام کو لے کے چلی میں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ان میں جو عزیز بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا ہوں اس سب سے گزارش کروں گا ان کے لیے دعا بھی کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمی تھی ہم وہ ہمیں ماشاءاللہ میسر ہوئی اور اب اس میں جتنی ساری امپرومنٹ ہوئی ہے آپ اس کو بہ خوبی جانتے ہیں اور میرے سمیت اور بھی لوگ کہ ہمیں جو بنیادی مسائل تھے ان سے شیعہ ہونے کے باوجود بھی ہم جانتے نہیں تھے بہت ساری جو بنیادی چیزیں جاننا چاہیے ہیں ابھی آن ایر میں شاید وہ باتیں نہ کر سکو لیکن الحمدللہ حدایت کی بدولت وہ اویر نیس جو ہے وہ ہمیں ملی ہے اور اس بات کی بہت خوشی ہے پرورام ماشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی طرف سے ایک کنکر آئے تو آپ اس کو پتھر مارے لیکن اخلاقی طور پر بھی حدایت نے جس حوصلے سے علمی میدان میں جو علمی میں سمجھتا ہوں جیسے میرے پیش روکولور محترم فرما رہے تھے کہ حدایت نے یقیناً میدان مارا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج ان کے گھروں میں جو ہے وہ ہمیشہ کلبلی رہتی ہے تیاری کرتے رہتی ہیں کہ ابھی کس طرف سے حملہ کریں تو حدایت نے ماشاءاللہ بخوبی ہر عملے کا مو توڑ جواب دیا ہے یہ جرت اور حمد ہم میں ہے اور میں واقعاً اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ذات کا کہ آج حدایت کی شکل میں ہمارے پاس ایک ادارہ ہے کہ جہاں سے ہم اپنے مذہب کا بخوبی دفعن کر سکتے ہیں ماشاءاللہ دفعن کر سکتے ہیں اچھا بخاری صاحب ایک منٹ بچا ہے تو ایک رن نہ بنانے پر کتنا دکھ ہوا اگر آپ کو کل میں نے آپ کو دیکھا بھی یقیناً ہم ایسے کل اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے بہت زیادہ تکلیف ہی ہے شاید میں لفظوں میں اس کو جو ہے کیا وجہ ہے آپ نے دیکھا گراؤن میں لوگ پتہ نہیں وہ دعائیں پڑھ رہے تھے چھوٹا قرآن تھا دعائیں کی کتاب تھی تو کتنے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں کتنے امید ہوتی ہے اور ہمارے کھلاڑی دیکھیں پندرہ رن ہے اور چھے کھلاڑی ہیں اور وہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بس جذباتی باتیں کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے میں سمیتا ہوں کہ پورے کا پورا یہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک پوری صفائی کی ضرورت ہے اور یہ کون کرے گا جب صفائی کرنے والا خود کرپٹ ہوگا خود وہ سفارش کی بنا پر اوپر بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ نیچے والا کیا کرے گا تو خدا کرے جیسے کہ ہم بھی منتظر ہیں وقت کا امام آ جائے تو پھر ہر طرف انشاءاللہ انصاف کا بول بلا ہوگا خواہ وہ کھیل کے میدان ہوں گے خواہ وہ مذہبی میدان ہوں گے مساجد ہوں گی اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ایسا ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ بخاری صاحب بہت ہی زحمت دی آپ کو چند لمحوں کے لیے لیکن آپ کا پیغام بھی پہنچا آپ کی محبت ہمیشہ ہدایہ ٹی وی کے ساتھ رہی ہے تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ تو اس حوالے سے آپ کی رائے ہم لیتے رہیں گے اور ہدایہ ٹی وی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کنٹرول رو میں جو بھائی آپ تک نشائد پہنچا رہے تھے انہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ